تمباکو کے عادی لوگوں کو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں جو مواد استعمال ہوا ہے وہ کیا اور کس قسم کا ہے اصلی کتھا مہنگا ہونے کے سبب متبادل طور پر نقلی کتھا اور جانوروں کا خون ڈال کر شامل کیا جاتا ہے چھالیا کی جگہ کھجور کی کٹلیاں وگرنا کیڑا لگی ہوئی چھالیا اور لکڑی کا برادہ شامل کیا جاتا ہے یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے کہ تمباکو میں موجود نیکوتین کو موہ میں زیادہ جذب کرنے اور اس کا نشہ دوبالہ کرنے کے لیے کانچ کے باریک ذرات استعمال کیے جاتے ہیں مزید بیٹری کا استعمال شدہ پانی چونے کا پسا ہوا پتھر رنگ ملاکت تھا ان تمام چیزوں کے ملنے سے جو چیز تیار ہوتی ہے یقینا آپ اسے زہر کا نام دیں گے مگر افسوس اسی زہر کو گھٹکے کا نام دے کر بیچا اور کھایا جا رہا ہے اور ہر عمر کے لوگ خصوصاً نئی نسل کے رگو پی میں اس زہر کو اتارا جا رہا ہے ایک مقامی ہسپتال کے معالج ڈاکٹر نے گھٹکے سے متاثر ہونے والوں کے بارے میں بتایا کہ روزانہ تقریباً دیڑھ سو مریض، موں، زبان، گلے اور گردن کے کینسر کے علاج کی غرض سے آتے ہیں اور ہر سال تقریباً بیس ہزار کینسر میں مبتلا لوگ علاج کے لیے آتے ہیں ان کے علاوہ اب گھٹکے سے اور بھی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں بھائی جان یہ اڑیا گھٹکے کھانے سے ہوا اور میں تو سبوں کو منع کروں ہوا یہ چیز اڑی ہے کھاؤں اور تعداد سے گلتی ہے یہ تو تعداد انسان کے درستان گھلا دیتا ہے اس محلے میں نہ کوئی کانگ دندہ کرسکتا ہوں نہ کچھ کرسکتا ہوں میرے گھر یہ آلات ایسے نہیں ہے جو کوئی میری مدد کرسکے ایسے سمالوں میں تو قرض لے لے گے نہ کانگ دندے سے رہا چائے کا کانگ کرتا تھا میرے کو تو کام بھی نہیں کروا رہے اس محلے ان سے میرے لالٹے بکتی ہے تو اٹھلوالے میں کو رکھ رہے نہیں ہیں شکریہ محلے محلے موسیقی